اسلام علیکم خواتین و حضرات پیشہ قدمت ہے حضب حال میں ہوں آپ کا میز بان پرید رئیز ناظرین اس موقع کی وجہ سے بچے ہوں یا بڑے سبھی بیمار ہو رہے ہیں امیر ہو یا غریب سانس تو سبھی نے لینی ہے ایسی صورتحال میں لوگ اسپتالوں کے ساتھ ساتھ حکیم کے دواخانے کا بھی رخ کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ حکیم عزیز الدین بقائی کے دواخانے میں کیا ہو رہا ہے ہوئے 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 کیا ہوا بھئی اس سمر میں مریض کا قد بڑھانا بہت مشکل کام ہے ایک تو مریض کو دوائی دینی پڑتی ہے دوسرا مریض کو لٹکانا پڑتا ہے حکیم صاحب کتنی دیر اور لٹکانا ہے بس پانچ منٹ اور جب تیس منٹ پورے ہو جائیں گے تو دیکھ لینا اس کا چھے فٹ قد ہوگا حکیم صاحب کیا ہوا اے تو آٹی مطبے یا فانسی کا آٹھے اب بار بندہ لٹکایا آجے تم غلط سمجھے ہو بھئی اس کا علاج ہو رہا ہے حکیم صاحب اگر آپ نے اتنے خطرناک طریقے سے علاج کرنا ہے تو میں میڈیکل سٹور سے ہی دوائی لے لیتا ہوں بھائی جان گبرائے نہیں حکیم صاحب بیماری دیکھ کے علاج کرتے ہیں ہاں بھائی جو حالت ہے مریض کی وہ تو لگتا ہے انیوا علاج کر رہے ہیں ہاں پلیز تشریف رکھئے کیا پرابلم ہے آپ کو جی کیا پرابلم ہے ہاں 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 تو کیوں گھر سے باہر نکلتے ہو رکشہ کی کاردے ویڑے چی چلائی جا ماں اچھا رکشہ ڈریور ہو اور جناب میں تو علمیہ منشاہ لگنے ہوں نہیں نہیں تو یہ سی بات نہیں تین پوڑیوں کی مار ہے میری پہلے گالتے سن لے وہ آگی ہے وہ کیا ہے پہلے ہی تیل پوڑیاں اسکیوز می حکیم عزیزدین کا کلینک یہی ہے یہ بلکل تشریف رکھیں میں تو رکھ لوں گا تشریف اگر یہ کلینک ہے تو باہر چمکادڑیں کیوں لٹک رہی ہیں بھائی جن چمکادڑیں نہیں ان کا علاج ہو رہا ہے بھائی ایسی پوڑیاں دی ہے کہ قد اس کا آدھے گھنٹے میں چار پھوٹ سے چھے پھوٹ ہو جائے گا کیم صاحب آپ تو پونہ گھنٹہ ہو گیا ہے مبارکو آپ تو ست پھوٹ ہو گیا ہوگا اپنا مٹھے میاں بھائی جا کے مریض کو اتارو اور قد نہ آپ کے بتاؤ کہ کتنا قد ہو گیا اس کا یہ بات گیا ہونا ہے بات گیا ہونا ہے حکیم صاحب نے اپنے قد تو پتہ لگ ریا کہ قد بتا سکھ دے لیا بھائی جان جس طرح درخت اپنی چھانے نہیں بیٹھ سکدا اس طرح حکیم صاحب دی دوائی حکیم صاحب تے اثر نہیں کر دی کیا ہے ملادہ حکا سکیند ہے اوہ کو اکلگار ہو بھائی حکیم صاحب نے کو حکا نہیں اوہ بھائی حکیم عزیز الدین بکائی جس کی تین پڑیوں نے بیماری مکائی حکیم صاحب وہ قد تو مریض کا بھی چار فوٹ ہی ہے اوہ 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 وہ باہر سے چار فوٹ نظر آ رہا ہے اندر سے وہ لمبا ہو چکا ہے اے اے گیڑی سہن سے وہ جدہ تیاد بندہ اندرو لمبا ہو گیا باروں اٹھائیے اوہ 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 حکیم صاحب یہ تو صرف شروع میں آپ کا دعوی ہوتا ہے کہ تین پڑیوں سے مریض کو آرام آ جائے گا اور مریض تین مہینے تک آپ کے دواخانے چکر لگاتا رہتا ہے مگر اسے شفا نہیں ملتی اور بلاخر مریض کو ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے اوہ 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 امفل کرنے کا مجھے کیا فائدہ جو پھر میں نے حکیم کی پڑیاں کھانی ہیں اوہ دھونکال وہ امفل کر کے گڑا موں بند ہو جانتا ہے اوہ ہواس سے تو آپ لگتا ہے کہ کسی کوال پالٹی کے مین کوال ہے آپ اوہ بائی طرعا بھال کیا شکر ہے آپ کا تéticoہ اوہ رکشہ ڈرائو رو نشاء اللہ نظر نا لگے نصیب اپنا اپنا خیر نا لا تک آرنا جا بھائی اگر آپس میں آپ لوگوں کا تعریف ختم ہو گیا ہے تو اپنا مسئلہ بتائیے حکیم صاحب سارا دن تھکاوت اور سستی جان نہیں چھوڑتی اوہ شدید اصابی کمزوری حکیم صاحب اصابی کمزوری جگردی گرمی اور میدیدی تضابی اور تولاوہ بھی تو انہوں کے سے بماری تا نہ ہوندہ ہے کہ بھائی یہی یاد گئی تھی ہی ہے بھائی تھکاوت اور سستی ہوتی اصابی کمزوری کی وجہ سے ہے اور جناب مجھے ہوتی ہے اسے نہیں ہوتی اور جس دن نیند پوری ہو جائے اس دن سکاوڑ نہیں ہوتی حکیم کل کادلی آگئی ہو فون چھاٹ کے ساؤں مار جائے کرو آپ مجھے مشورے نہ دیں آپ اپنی بماری کی دعائی لیں میں اپنا مرض بتاتا ہوں کام کھائی رشیب رکی جناب جی فرمائیے کیا بیماری ہے حکیم صاحب اللہ اللہ شکر ہے بیماری کوئی لی اور سموک کی وجہ سے میرا گھلہ خراب ہو گیا ہے آنکھوں میں دردی شروع ہو گئی ہے بس میں آپ کو کیا بتاؤں اصل میں مجھے شور سے الرجی ہے بہت اچھے چلانے رکشے اور شور سے الرجی دبا ہوئے حکیم صاحب اصل میں بات بتایا کیا ہے وہ میرے کان بند ہو گئے ہیں کان بند ہے بھئی مٹھن میاں نو نمبر چابی لے کر آؤ مجھے لگتا ہے حکیم صاحب کانوں کا موبلائل چینج کرنے لگیں اے فکر رہو حکیم صاحب حکمت ہے کورس کرنے تو پہلے گڑھیوں نے مکینک بھی سنگ اے 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 بھائی وہ میرے بڑے بھائی تھے وہ انجن کھول تو لیتے تھے مگر ان سے بند نہیں ہوتا تھا اب وہ انجن نہیں کھولتے جہان بدل لیا ہے بہت ہو گئے ہے اس سے بہت محبت کرتی تھے اور آخری پڑی بھی انہوں نے میری کھائی تھی میرے خدایا ایک جوز تو مقادے کی میرا دل کا بنا رہا ہے پہو جی داڑی شکل تو لگتا ہے تو ہی جوز زندگی جو پہلی ہی رہی مانگے ہے خیٹاپ روز پیتا ہوں میں جوز آج صبح سموک کی وجہ سے نہیں پیا تھا آئے اوہ سموک تو ملو یاد آیا میرا سموک دا کچھ کار لیو اوہ لڑکی جے ملو کا لیچ بے فکر ہو جائے پہلوان حکیم صاحب دے کول خاندہ نہیں نسکا ہے سموک دی مماری دا پارٹیشن تو پہلے انہوں نے پردادا جی نے بڑایا سی اوہ کیوں پکواس کرنے پہلوانا اوہ سموک دے چاند سال پہلے شروع ہوئیے اوہ پارٹیشن تو پہلے انہوں نے دے دادا جی نے کی ہلام ہویا سی سموک دا بھئی میرے پردادا اتنے سمجھدار آدمی تھے انہیں پتا تھا کہ آگے اتنی خطرناک بیماریاں آنی ہیں کبھی بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں یہ لوگ ہر بات کا بہانہ ہر چیز کی لوجک موجود ہے ان کے پاس ایسا شرمت بنایا ہے میرے پردادا نے سموک کے لیے تین ہزار چار سو اکیس پھولوں کا نچوڑ ہے آرے باہ ایک شرمت آستے سارا باغ ہی اجاڑ چھڑے آلے تین ہزار چار سو اکیس نہ کہیں ایک فالتو ہے چار سو دیس تک ہی رہیں ایکزیکٹلی چار سو بیس ہی ہوتے ہیں یہ لوگ اکثر ہاں جی جو؟ تم نے سموک کا علاج کروانا ہے کے نہیں؟ وہ کروانا ہے جناب کی کر رہے ہو ہسرکار آپ کو کیا بتاؤں؟ رب جانتا ہے کان تو میرے ایسے باند ہوئے ہیں جیسے ایک سو بیس پہ جا رہے ہو تو اکدم ٹریفک کا اشارہ باند ہوتا ہے ہکیم صاحب میرے بالوں کو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے وہ صدقے جامائے بال تانگی بڑا کر دے لیں اور میرے اپنے بال چووی کھنٹے موبائل سے کھیڑ دے رہی دے جے وہ ایک نام رات ہے روٹی کھانے لیں بھی موبائل نہیں جے چھڑتا ایئر یوں نے برکی کان چپا لائی ہے ایکسکیوز می میں سر کے بالوں کی بات کر رہی ہوں اور ویسے بھی میں غیر شادی شدہ ہوں ہکیم صاحب میرے بالوں میں اتنی خوشکی اور سکری ہو گئی ہے اوہ دے حضور قوڑے تھیل دی مال اس کیوں نہیں گھر دے اوہ شڈ اپ آپ کوئی اچھا سا شیمپو استعمال کریں میرے بھی سکری بہت گرتی تھی اب دیکھیں میں کیسا کیوٹ لگ رہا ہوں اے بھئی پہلے سے سکری گرتی سی اے گال کر کے تو ساڑیاں ندرہ تو گر گئی آئیں اگر آپ لوگوں نے نش کے تجویز کرنے ہیں تو میں اپنا مطب بند کر دوں اوہ جنہ آپ کو سی داسلو ہو ہکیم صاحب ایسا لاج دسنگے تو ہڈے وال گٹیاں تک آ جانگے اوہ شڈ اپ گٹیاں تک بالتے چڑیل دیوں دنے اوہ بی بی یہ جڑا بندہ تھا گٹیاں تک بالتے سنگے ہیں نا انہیں آپ ویگ لائی جے اپائی ہکیم صاحب دا تیل اورتہ نے وانا واسطے مردہ واسطے نہیں اوہ بھائی اوہ بھالان دی لمبائی آس دینی بچی آئی اوہ سر دی خوشگی آس دینی آئی ہے انہوں اپنا سیاپا بے ہے اوہ کیم صاحب اوہ پیسے تو ہاں آپ لینے اندنے آپ ڈیل کریا کرو اے کول کی تو ہی ٹیر جیال آیا ہے بکوش بند کرو اوہ میرا خیال ہے ان کی کوئی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے آیا ہم کل آ جائیں گے مہترمہ آپ ادھر تشریف رکھئے مہترم آپ ادھر جا کے بیٹھئے اوہترم آپ بھی ادھر بیٹھئے میرا خیال ہے حکیم صاحب کوئی آئیٹم کرنے گے حکیم صاحب جی فرمائیے حکیم صاحب میرے بالوں کے دو دو مو من گئے ہیں دو دو مو لوجی تاڑی گالو رہی جی حکیم صاحب میرے بالوں میں خشکی بھی بہت زیادہ ہے لوجی اور تاڑی گالو رہی جی حکیم صاحب سر میں خارش بھی بہت ہوتی ہے بی بی تسی اس طرح کرو ادھر کلو دہیں لفو تینال دو تلاڑے کلچے لفو تینہو لیاک دے دو ادھر کلو یہ دی آسے دھوڑا لئی بی بی آپ ایسا کریں لونکا اور قدو کا تیل لیں دو دیوں ساڑے دو مو لے جی بی بی آپ کے بالوں کے لیے ایسا ماجون تیار کر رہا ہوں کہ آپ کے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ماجون کل آکے لے جائیے گا لیکن تیس ہزار پر آپ آج جمع کروا دی کیا تیس ہزار حکیم صاحب تیس ہزار تو بہت زیادہ ہیں اوہ بین میری یہ تیچ بھی اور پا کے پجاہ دار دا سیکنڈ اینڈ رکھ شاہ لی لہو اوہ بی بی کن چکروں میں پڑ گئی ہیں اب تو میڈیکل سائنس نے بھی اس حوالے سے بہت ریسرچ کر لیے اول آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ یا بزرگوں سے مشورہ کیجئے گھر میں جو دیسی نسخیں انہیں استعمال کیجئے اگر فائدہ پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جائیے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے بھئی یہ تیس ہزار میں کون سا ماجون آ گیا جو بالوں کے تمام مسائل حل کر دے گا آپ بے وقوف بنا رہے ہیں آپ کو حکیم صاحب اور کیا تیس ہزار کے کون سا ماجون بنتی ہے آپ کی نحصت سے مریض چلا گیا ہے لو دو آنی گل گار دے جے بھئی وہ میری گل کتے ہو رہی ہے انہوں نے ٹڑھایا جے مریض بھائی میں نے بھی نہیں بھگایا میں نے تو ایک مستند بات کی ہے اور آپ دونوں بھی یہاں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہ کریں کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں بیلکل اچھا جی ارے ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ اگر یہ دونوں اسی وقت ٹھیک نہ ہوئے تو میں اپنا متہ بند کر دوں گا وہ جھاٹ پرو آنے میں کی روڑا پانت ہے یہ بھائی آپ میرا دے گلے دا کچھ کرو سموکنا بیڑا گرگ ہو گیا ہے ابھی عاج ہوگا اے مٹھن بیاں جی حکیم صاحب بھائی لے کر آؤ وہ تین ہزار چار سو اکیس پھولوں کا شربت ارے بھائی تم تو حکیم صاحب کے پاس چوبیس گھنڈے رہتے ہیں تو تمہارا بیڑا گرکی ہوں گا حضور بات نہ کرو کام کی بات کرو پھر ایک شربت کا گلاس میرے لیے بھی لیاو اوہےjob شربت کے دو گھونٹی نیر مطلب مجھےش حب est چونہ چونہ پر شربت جاندو آئے واہ 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 بسم اللہ حاکیم صاحب اید پانی جشہد کو لے ہے وہی تو ہوتا ہے تین ہزار چار سو اکیس پھولوں کا رکھ اگر آپ کو پتہ نہ چلتا نا تو انہوں نے اس شربت کے بھی آپ سے ہزاروں روپے لے لے نیتے ناظرین کیا لیتے ایک چوٹی سی پھائی اچھا شاہ جی سیاست چھوڑے او بابا سیاست کیسے چھوڑ دے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کبوتر کو کہیں کہ گھٹکوں گھٹکوں کرنا چھوڑ دیں شاہ جی ویلکم ٹو دا شو بہت شکریہ بابا بہت شکریہ آپ کا میں تو خود آپ کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے جی جی تو شاہ جی آپ ایک ماشاءاللہ سینئر سیاست دان ہے یہ جو حالی میں 26 آئینی ترمیم ہوئی ہے خواست کو تو پتا ہے کہ یہ کیا ہے عوام کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے سان جی بھائی اس پہ تو اب کافی بات ہو چکی ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے سان جی فریض صاحب کا مطلب ہے کہ ان تینوں کو بتا دیں مجھے تو بتائیے سان جی آئینی ترمیم کو چھوڑیے سردیاں آ چکی ہیں یہ بتائیے گا حریصہ کھانے کا کیا فائدہ ہے دیکھئے یہ جو حریصہ ہوتا ہے یہ سردیوں کی ڈش ہی ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن سادہ نان کے ساتھ کھانے کے اور فوائد ہیں روگنی نان کے ساتھ کھانے کے اور فوائد ہیں پھر تلو والے نان کے ساتھ کھانے کے اور فوائد ہیں اور پھر کسی دوسرے سے کھانے کے اور فوائد ہیں اور پلے سے کھانے کے اور فوائد ہیں ہوگوگے فضول بات مت کرو خاموش رو شاہ جی یہ بتائیے 26 آئینی ترمیم میں عوام کے لیے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے جس طرح یہ میدے سے سوچتے ہیں ان کے لیے بات اور ہوتی ہے اور جو ذہن سے سوچتے ہیں ان کے لیے بات اور ہوتی ہے اسی طرح ہر بندہ یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو اپنے اپنے انداز سے سوچ رہا ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم کی گئی ہے اسی کے لیے تو بھی بھی پاکستان آئی تھی جی دوہزار سات میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد وزرائے آدم کو گھر بیجنے کا راستہ رکھ جائے گا بلکہ یہ ترمیم اس راستے میں کھوڑی ہوئی خندق اور کھڑے کنٹینروں کا کام کرے گی بلکہ یہ پارلیمانی ترمیم جو ہے یہ اسی طرح وزرائے آدم کو گھر بیجنے سے روکے گی جیسے دھلے کی سالیاں بارات کا راستہ روکتی مگر شاہ جی پی ٹی آئی تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ترمیم بانی پی ٹی آئی کے خلاف لائی گئی ہے ہاں جی دیکھیں میرے بھائی اس ترمیمی مسعودے پر دو ہزار چھے سے کام شروع آ تھا اور بانی پی ٹی آئی اس وقت سیاسی طور پر بلکل نابالک تھے آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ دو ہزار چھے کا بانی پی ٹی آئی کا فیڈر دیکھ سکتے ہیں اگر تب بھی یقین نہ آئے تو وہ واکر دیکھ سکتے ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی کبھی آگے کو بھاگتے پھرتے تھے کبھی پیچھے کو بھاگتے تھے بلکہ اس وقت صرف اس لیے سیاسی کمرے سے سارے ڈیکوریشن پیس اٹھا لیے جاتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی انہیں گرا کر توڑ نہ دے اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بانی پی ٹی آئی کے سیاسی بی بی جھولے پر لگے جنجنے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پھر آپ اس وقت کا وہ بطیوں والا موبائل دیکھ لیجئے جسے بانی پی ٹی آئی چھیڑا کرتے تھے تو اس میں سے آواز نکلتی تھی بہت شکریہ آپ کا آپ نے میرا میوزیکل ساتھ دیا پرید آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں گے کہ دو ہزار چھے کے مسودے پہ بانی پی ٹی آئی کے بھی دستخط ہی یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم عوام کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی جی ہاں ہمارا خیال تو یہی ہے باقی آپ گوگا جی سے بھی پوچھ سکتے ہیں دیکھیں جی اگر آئینی ترمیم مٹن کی ہے تو اس کا فائدہ ہے اگر چکن کی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ گوگے خوراکوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں خوشہ جی خدا کے لیے آپ ہی ہمارے سوالوں کا جواب دیں یہ بتائیے کہ مولانا فضل رحمان بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات جانا چاہتے ہیں آپ انہیں جانے دیں گے بابا ہم صرف جانے ہی نہیں دیں گے بلکہ سہولت کاری بھی کریں گے ہم دونوں سیاسی پارٹیوں کے درمیان شروع ہونے والے اس رشتے میں وہ چولے کا گردار بھی کر سکتے ہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیل ملاقات میں دونوں کی تصویر جاری ہو نیچے لکھا ہو کپ کے بچھڑے ہوئے ہم آج کہاں آکے ملے جی بھٹو اور شکریہ آپ کا اور اگر یہ گانا پسند نہ آئے تو وہ دوسرا لکھا جا سکتا ہے تو ملیں کدھی کدھی سبب کیے میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے لیے اچھا پیغام ہوگا کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ عمران خان اپنی تقاریر میں مولانا کے لیے کیا کہتے رہے ہیں وہ تو آپ لوگ بھی نون لکھ کے لیے کہتے رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کہا بھی ہوگا تو ہم نے کبھی دل سے نہیں کہا اوپر اوپر سے ایسی بات ہو گئی ہوگی شاہ جی جانے دیں آپ کا اور نون لیگ والوں کا تو پسٹولوں کا روک بھی ایک دوسرے کی جانب ہوتا تھا مگر یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ پسٹولیں پانی والی ہوتی تھیں اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلو کہ وہ پسٹولیں ہم نومبر سے فروری تک کبھی ایک دوسرے پہ نہیں تانتے تھے سردی جانے کا انتظار کرتے تھے چاہے جتنا مرضی سیاسی اختلاف ہوتا سردی میں ہم نے کبھی ٹریگر نہیں دبایا اچھا شاہ جی سیاست چھوڑے اوہ بابا سیاست کیسے چھوڑ دیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کبوتر کو کہیں کہ گٹکوں گٹکوں کرنا چھوڑ دیں یا مینک سے کہو کہ پھدک نہ چھوڑ دیں کسی نوجوان سے کہو کہ موبائل کا پیکج لینا چھوڑ دیں سرم دیرا مطلب ہے عوام کی بات کریں یہ بتائیں سندھ کے حالات کب بتلیں گے اوہ بابا عوام کی خدمت اور عوام کی بات کرنے کے لیے ہی تو سیاست میں آئے ہیں اور سندھ کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں یہاں اور آپ کو مذاق لگے گا لیکن سچ بات یہ ہے کہ دودھ اور شہد کی نہر کے لیے ہم نے جگہ دیکھنا شروع کر دی جہاں پہ خدائی گر کے یہ نہریں بہائی جائیں صرف مناسب جگہ کا تائیون نہیں ہو رہا ورنہ نہر تو بہنا شروع ہو چکی ہوتا ہے کہا جی نہر کھوڑنے کی تکلیف کیوں کر رہے ہیں آپ کے پاس سمندر ہے اس میں ہی پھینک دیں دودھ اور شاید سارے پی لیں گے دیکھو بھائی مشورہ تو آپ کا ٹھیک ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے اندر اتنی بالٹیاں ہیں کہ سمندر خالی کیا جاسکے اس لیے ریالٹی کے قریب رہنا چاہیے ہم نئی نہر کھوڑنا آسان سمجھتے ہیں سمندر خالی کرنے کے مقابل شاہ جی آپ دودھ اور شہد کی نہر کو چھوڑیں سندھ کے عوام کو صرف پینے کا صاف پانی ہی مہیا کر دیں آپ سندھ سے ہیں جی ہاں کراچی سے تعلق ہے میرا لو پھر پانی پیو بھائی تو بات مو سے نکالتا ہے تو ہم تو اسی وقت پوری کر دیتے ہیں یہ سندھ کو صاف پانی پینے والا مہیا کر دیا ہے یہ بھٹو یہ دیکھیں سندھ کے لوگ کس طرح بھٹو صاحب کو یاد کرتے ہیں جی آپ نے کبھی سوچا کہ سندھ میں پینے کا پانی کیسے ختم ہوئے یہ گوگا کراچی دھائی سال رہ کیا ہے سارا پانی پی گیا یہ اوہ گھوری اوہ کچھ اکل کرو یہ گوگا ہے یا ٹینکر مافیا سار ٹینکر مافیا نہیں ٹینکر تو ہے نا سر گوگا کراچی جا کے صرف صاف پانی نہیں پی گیا لاہور آگے ایک بیوہ کا پلاڈ بھی پی گیا ہے نہیں شاہ جی یہ الزام ہے میں نے کوئی پلاڈ نہیں پیا یہ لاسٹر کی خاطر کردار کشی کر رہے ہیں وہ بیوہ نہیں تھی اس کا خامد باہر گیا ہوا تھا اوہ یار اوہ فضول باتیں نہ کرو شاہ جی ذرا صحت کے حوالے سے بھی کچھ دیکھیں سندھ میں بڑی ابتر صورتحال ہے شاہ جی کراچی میں ڈینگی اتنا پھیلہ ہے چکن گنیا وارث اتنا پھیلہ ہے شاہ جی کوئی کوئی حکومت سندھ کی توجہ نہیں ہے بھائی آپ میڈیا والوں کو ہر بری بات ہی نظر آتی ہے کبھی اچھی بات کی بھی تعریف کر دیا کریں آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے جو پھیلی ہوئی ہے جو چیز ہم نے ادھر سے ختم کی ہے اس کا بھی ذکر کریں نا آپ یہ دیکھیں پورے سندھ میں کہیں آپ کو سموگ نظر نہیں آئے گی یہ اللہ کے فضل سے سندھ حکومت کی جدو جہود ہے سارے سندھ سے ہم نے سموگ اکٹھی کر کے تو لفافوں میں پیک کر دی ہے شاہ جی اس لئے میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب نے تنزن یہ بات کہی ہے کہ اس موق سے پریشان شہری کراچی آجائیں بھائی یہ تنز نہیں کی ہے ہم نے تو آفر دیا ہے مگر یہ ساتھ بتاتا چلو کہ جو لوگ کراچی آئیں گے کراچی داخل ہونے سے پہلے ان کی سخت چیکنگ کی جائے گی اگر ان کے سامان سے سموگ نکل آئی تو ان کو واپس بھیج دیا جائے ناظرین جا لیتا ہے ایک چھوٹی تھی بریش عزیزی صاحب میرا دل خون کے آنسو رو رہا دیکھو ذرا اب کتنی خطرناک حالت ہے کہ وہ شخص جس کا ساری زندگی صرف پیٹ خون کے آنسو رویا ہے اس کا بھی اب دل خون کے آنسو رویا ہے عزیزی آج کیا خبر لے کر آئے ہو خبر کیا ہے روڑا پٹ نہیں ہے افسوس ہے آنسو ہیں ہاکے ہیں ہامے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ آج تو خبر آپ کو سناتا ہوں آپ پھر فیصلہ کر لیجئے گا لاہور پھر آلودہ ترین شہر بن گیا سموگ کے باعث پنجاب میں تمام سکول سترہ نومبر تک بند ترکاری اور نیجی اداروں کے پچاس فیصد عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کی ہدایت موٹر وے بند پروازیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئی اب بتائیں ان خبروں کے بعد کیا ہو سکتا ہے کوئی ہنسی کو میاک کو حلقہ پھلکہ ڈانس ڈوز کچھ ہیین میں آتا ہے آپ کے با خدا بہت دکھ ہوا ہے بہت دکھ ہوا ہے یہ منظر دیکھ کے یار کیا کر رہے ہو اللہ ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہسائیں کھلائیں ہمارے جو ڈیوٹی ہے بلکہ ہم نہ رونے پٹنے ڈالیں مگر اس دفعہ تو با خدا بڑا ہی دکھ ہوا ہے آپ یہ سن کے حیران ہوں گے میرا مخبر یہ بتاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وزیر اللہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اجلاس میں سموگ کا پوچھا اور متعلقہ لوگوں نے یہ خوشخبری سنائی ان کو کہ اس سال سموگ نہیں ہوگی خوشخبری دی انہیں جس پہ میرا مخبر کہتا ہے کہ وزیر اللہ صاحبہ نے تعلیم بھی بجائی اور سارے اجلاس نے برپور داد دی با 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 ہے آپ کی سموگ لئیوں نہیں اور اب آپ دیکھنے کہاں ہیں وہ لوگ یہ اطلاع دینے والے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا حساب لینا ہے وہ سویزر لینڈ ہے یار اتنا ڈسکس ہو رہا ہے کہ کہاں ہیں وزیر اللہ صاحبہ اور پھر انوائرمنٹ کی منسٹر صاحبہ انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیے سب سے اہم اور کارکردگی دکھانے والے یہ تین مہینے ہوتے ہیں بلکل ایسے یہ اس کی منسٹر صاحبہ کیوں ساتھ چلی گئی بیگ اٹھانے کے لیے کیا ضرورت تھی اس طرح بے یارو مددگار چھوڑ کے آپ چلی گئی ہیں آپ ٹھیک ہے کچھ نہیں کر سکتی آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ ساری سموگ چوس لیں مگر آپ خدا کے واسطے کم از کم پاس تو رہیں آپ یہ احساس تو دلائیں کہ بھئی ہم پاس ہیں آپ کے بلکل ایسے نہیں ہو رہا یہی کر لیں پھر وزیر اللہ صاحبہ اگر گئی ہیں باہر تو ان کے بعد اگر کوئی کام دیکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے چیف سیکٹری چیف سیکٹری صاحب کیا بتانے کے لیے ساتھ گئے ہیں کہ گولگپے کےڑی گلی چھو چھے مل دے رہے ہیں اونہ درہ کہ کتنی شرمناک بات ہے کتنی شرمناک بات ہے کوئی بندہ اس بات پہ کوئی داد دے سکتا ہے ان کو یا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے کوئی ذہن نہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ چیف سیکٹری صاحب ٹھیک ہے بڑے لادلے ہیں اور بڑی دیر کے یہاں لگے ہوئے ہیں یار خدا واسطے ان کی تھوڑی سی کارکردگی یہ بھی دیکھیں کہ وہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں کون سا شہر ہے ایسا یہاں جہاں پہ ابھی تک فصلوں کو آگ نہیں لگائی جا رہی ہے کہاں ہیں ان شہروں کے ڈی سی صاحبان کہاں ہیں اب اس علاقے کے اسسٹنٹ کمیشنر صاحب میرے باست کتنی ساری ویڈیو سے جو میں نے خود بنائی ہوئی ہے میں نے وہ آشان کو دی ہیں چلائے ساتھ اس گفتگو کے یار ہر جگہ پہ آگ لگ رہی ہے فصلوں کو ابھی تک اس سے تو بہت بہتر پچھلے سالوں میں ہوا تھا بہت بہتر بلکل بہت بہتر ہوا تھا کنٹرول کچھ نہ کچھ کر لیا گیا تھا آپ سے یہ بھی نہیں کنٹرول ہو رہا یہ بھی نہیں کنٹرول ہو رہا ہر جگہ آگ لگائی جا رہی ہے اور بے پناہ فصلیں جلائی جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیوں کہ چیف سیکٹری صاحب سویزر لینڈ ہے کس کو شرم آئے گی اس بات کی کہ وہ کیوں گئے ہیں کس کو شرم آئے گی یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا آپ صدہ صدہ سکول بند کر دیو کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو سکول آپ نے بند کر دیئے کالیج اسی طرح چل رہے ہیں جو بسیں ویگنیں یہ وہ سٹوڈنٹس کو لے کے آ جا رہی ہیں وہ تو وہی ہیں ایسی چل رہی ہے آپ نے کیوں کر دیا یہ اور کیوں کیا جاتا ہے ہر سال آپ کیوں وہ بندوبست نہیں پہلے کرتے جس سے سموگ اور پھر لیا نیسا ایک بیان دے دیتے ہیں کہ انڈیا سے آ رہا ہے یار سموگ ہوتی کیا ہے یہ تو پینڈوں کو بھی آپ پتا چل گیا ہے اہی بات ہے بلکہ بھائی ہوا میں نمی آ جاتی ہے اس موسم میں ہوا جو ہے وہ تھک ہو جاتی ہے نمی کی وجہ سے جو گردو گبار ہے دھوان شوان ہے وہ اوپر ہی ٹھہر جاتا ہے بجائے نیچے بیٹھنے کے وہ ہوا کے اندر ہی ٹھہر جاتا ہے نمی کی وجہ سے ہوا جو ہے وہ آلودہ بھی ہو جاتی ہے اور تھک بھی ہو جاتی ہے اس کو سموگ کہتے ہیں یار کونسی ایسی ہوا ہے کیڑا ہوتے تھے ڈریور بیٹھا ہے جو انہوں انڈیا تو ادھر لے کے آ رہے ہیں اچھا سپوس کہ جی انڈیا سے لاور میں آ گئی ہے کسور میں آ گئی ہے ملتان نکیڑا بادر لگتا ہے ہاں پیسلا باد کو کون سا بادر لگتا ہے کے پی کے آ رہے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کا خود مزاک اڑے خود لوگ کریں جو آپ یہ کروانا چاہ رہے ہیں یار تم ایک بات بھول گئے ہو اس میں ایوی جو بائکس ہیں جو الیکٹرونک وحیکلز ہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا وہ تو چھتیس دفعہ پروگرام میں ہم کہہ چکے ہیں کہ خدا واسطے گاڑیوں کا ٹرانسپورٹ کا دھوان کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ سے یہ نہیں کنٹرول ہوگا آپ کے پاس گاڑیوں کے فٹنس سیٹیفکیٹ کا طریقہ کار نہیں ہے اور نہ بننا ہے آپ اگر بنائیں گے تو آپ کے جو اہل کار ہوں گے وہ چار پیسے لے کے سیٹیفکیٹ پکڑا دیا کریں گے یہاں پہ کمرشل گاڑیوں کا انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ہے مگر باقی ساری گاڑیاں جو پرائیویٹ اتنی ساری چل رہی ہیں اور دھویں مار رہی ہیں اور خاص طور پر موٹسائکلیں درست کس کے پاس آپ کو نئی موٹسائکل نظر آتی ہے غریب آدمی موٹسائکل رکھتا ہے نا جی مارا بندہ ہی ہی ٹیپ بندہ وہ تو پرانی موٹسائکلیں لے کے پھر رہے ہیں اے پناہ تمہیں کر 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 چھڑ دے پھر دے نے ہوئے 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 تیس دفعہ کہا ہے کہ الیکٹرک جو موٹسائکل ہوتی ہے جی اس کو سستہ کریں اس پہ سبسیڈی دیں اس کو اس طرح کے حالات پیدا کریں کہ لوگ وہ خریدنا شروع کریں آہستہ آہستہ سال دو سال میں اس پہ پبندی لگا دیں اور کتنے بندے مرتے دیکھنے اپنے سموک سے گاڑیوں کا بھی اسی طرح کریں الیکٹرک گاڑیاں پوری دنیا میں ٹینڈ بنی لیا ہے آپ بھی یہاں پہ ان پہ کو کسٹم کام کریں اے اور بدا دیں دیں یہ اور پہلے ہی تنی مہنگی کر دیتے ہیں کہ بندہ کے لئے چلے پھرے رہے ہیں آہے جار الیکٹرک گاڑیوں کو فسیلیٹیٹ کریں ان کمپنیوں کو جو ادھر لانا چاہ رہی ہیں یا جو بنا رہی ہیں ان کو کچھ سبسیڈی کو لوگوں کو سبسیڈی کچھ اس طرح کا کریں کہ لوگ اس طرف کو جائیں صحیح بات ہے آپ خدا کے واسطے جانے دیں انسان کی جان سب سے قیمتی ہے آپ کیوں دوسری چیزیں دیکھتے ہیں کہ پٹرول کتے لانے ہیں تکے تھو خریدنے ہیں تکے تھو بزنس کرنے ہیں جس طرح بجلی کا شروع ہوئے تھے یہ سولر لگنے تو یہ فکر پڑ گئی تھی کہ جڑی ساڑھی بجلی ہو گتے وکے گی اور پھر ہر پاکستانی کو یہ پتہ چل گیا ہو ہے کہ جو تیل آتا ہے ادھر پٹرول فیول آتا ہے جو وہ اس میں اتنی ملاوٹ ہے کہ نئی سے نئی گاڑی جو ہے اس کا بھی بیڑا گرک ہوتا ہے اور اس کو بھی چلانے سے اس پٹرول کے ساتھ سموگ پیدا ہو رہی ہے بالکل وہاں پیدا ہو رہا ہے کوئی نہیں یہ کنٹرول کر رہا یہ پٹرول کدھر سے سموگل ہو کے آتا ہے یہ دو نمبر پٹرول اور ادھر جو پٹرول ہے وہ کہاں کہاں پہ ملاوٹ کیا جا رہی ہے اس میں کس طرح اسے روک رہے ہیں کوئی پتہ نہیں اب یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ چیک کرنا وہ بھی تو ایڈمنسٹریشن ہے نا جو چیف سیکٹری صاحب نہیں سویزر لینڈ میں تیلی علی کلیفی کھان گئے یہ ان کے ہی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے انڈری جنہوں نے یہ بھی چیک کرنا ہے اوہ یار جانے دو جو چیزیں خدا کے واسطے موت کا باعث من رہی ہیں انسان کی اس پہ تو اس طرح کی چیزیں نہ سوچیں خدا واسطے جانے دیں بس کر دیں ایسی پٹھی متیں ہیں افسروں کی کہ وہ کچھ سوچ ہی نہیں رہے وہ دیکھ ہی نہیں رہے کوئی باہر نکل کے وزٹ نہیں کر رہا کوئی گشت نہیں کر رہا ادھر ادھر دیکھ نہیں رہا کس کی فصل سڑھی ہوئی ہے کس کی یار فصل سڑھنے کے کتنی دیر بعد تک بھی اس کے اثرات رہتی ہیں بلکہ بلکہ وہ دیکھ کے پوچھیں کس نے ساڑھی ہے کون ہے بندہ کس نے جلایا ہے کس نے آگ لگائی ہے صحیح کچھ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا چونکہ چیف سیکٹری صاحب سویزر لینڈ پھر رہی ہے یار عزیزی چیف سیکٹری گئے نا ان کا مہتیت افسران کیا کر رہے ہیں مٹاپ چیف سیکٹری جا رہے ہیں اور ایمان سے میرا دل کرتا ہے چیف سیکٹری صاحب کو کہوں کہ چیف سیکٹری صاحب خدا کے واسطے یہاں پہ رہے اور لوگوں کو دیکھیں لوگ مر رہے ہیں وہ معصوم چھوٹے بچے عزیزی چھوٹے بچے تو بڑے اس سے بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچ رہے ہیں عزیزی صاحب میرا دل خون کے ہنسو رو رہا دیکھو ذرا اب کتنی خطرناک حالت ہے کہ وہ شخص جس کا ساری زندگی صرف پیٹ خون کے ہنسو رویا ہے اس کا بھی اب دل خون کے ہنسو رویا ہے اب دیکھیں نا ذرا کہ کیا ظلم ہے کیا ظلم ہے کہ کوئی کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی ساری وجوہات ہے یار آپ صرف ٹلے سے موں کے ساتھ آرڈر کر دیتے ہیں کہ سکول باندھ کر دیو یہ بڑے سالوں سے یہ ہو رہا ہے اور بہت سے ملکوں میں ہوتا تھا جنہوں نے اب کنٹرول کر لیا ہوا ہے اسی تھوڑی جی میں ایک چھوٹی جی خبر پہ ہی دیں دیو کہ بارش کرانے کا انتیام ہو رہا ہے کہ کدوں کرانے یہ بارش ہے کہڑا بندہ پانی دی بالٹی لینڈ گئے یا بارش آستے انہوں چیک کرو یہ رہا وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں عزیزی ہو سکتا ہے وہ بندہ پانی کی بالٹی لینے نہیں سوزر لینڈ گیا ہو ناظرین جا لے تھے ایک چھوٹی سی بھرے ہمارے تھیٹر اور ڈراما انڈسٹری کو دو بہت بڑے دچکے لگے ہیں دو ایسی شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تھیٹر انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کو جنہوں نے پوری زندگی دی اچھا جی گزشتہ ہفتے ہمارے تھیٹر اور ڈراما انڈسٹری کو دو بہت بڑے دچکے لگے ہیں دو ایسی شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی ہیں جو ہماری فلم تھیٹر انڈسٹری کو خاص طور پر اور ڈراما انڈسٹری کو جنہوں نے پوری زندگی دی اس میں ایک تو ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہمارے سینئر ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار تھا منیر راج صاحب منیر راج بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں انہوں نے جو ڈرامے لکھے وہ بے شمار ہیں سینکڑوں ہیں سینکڑوں ہدایات بھی بہت سے ڈراموں کی انہوں نے دی مگر لاہور کی تھیٹر انڈسٹری جو ہے نا جی اس کی تاریخ یہ سچ مچ منیر راج صاحب کے بغیر ادھوری ہے چاپ بات چاپ بات چونکہ وہ کوئی حادثہ تھی یا کوئی دکھی زندگی کی وجہ سے رائٹر نہیں ہوئے تھے بقاعدہ پڑے لکھے آدمی تھے صحافی تھے ہاں ہاں سینئر صحافی بہت سے اخبارات میں انہوں نے لکھا کام کیا ایز رپورٹر ایز کالم نگار بہت کمال آدمی تھے انیس سو ستر میں انہوں نے ایم میں پولیٹیکل سائنس کیا تھا میرے ساتھ ان کی بے شمار سٹنگ کیا دوستی تھی ساری زندگی ہم ان کے دوست بھی رہے ہیں ہمارے وہ اسادزہ میں بھی شامل تھے مگر دوستی بھی ان سے بہت تھی بڑی فرینک نیس تھی اور یہ ان کی کوئیلٹی تھی کہ وہ جتنے بھی اپ کمین لوگ ہوتے تھے نا جی نئے آنے والے ان کے لیے وہ انتہائی خوبصورت توفہ تھے اتنی حوصلہ افضائی کرتے تھے اور اس قدر پیار سے گائیڈ کرتے تھے کہ ہر شخص ان کے ساتھ فری ہو جاتی ہے کبھی انہوں نے کبھی ایسا رویہ نہیں اپنایا کہ کوئی ان کے پاس سیریس ہو کے بیٹھے محبت سے بڑے ہوئے آدمی بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ اپنے گوری صاحب جو ہیں گوری بھی ایک جنونی آدمی ہے نا جی یہ جب اس نے یہ کام شروع کیا ایکٹنگ کا تو اسے شاید یہ محسوس ہوا کہ مجھے کچھ تھوڑی بہت تو انگریزی کے یہ جو روز مرہ کے استعمال کے ورڈز ہیں یہ تو کم از کم آنے چاہیے کچھ اندفکرے ایسے جس سے ذرا چلو میرا بھی محول بنے تو اس نے منیر رائے صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا اچھا اور وہ باقاعدہ اسے پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے پڑھے ہی پیارے کسی نے بھی کوئی اپنا پرابلم بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بھی میں نے سنا کہ فردوس جمال صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت اندرستی والی زندگی عطا کرے وہ جب پشاور سے ادھر آئے تھے تو انہوں نے پڑھائی اپنی بیچ میں ہی چھوڑ دی ہوئی تھی ایکٹنگ کا جنون جو ہے وہ بڑے بڑوں کو ہلا دیتا ہے تو منیر رائے صاحب نے ان کو یہاں ریجوئشن کروائی اور ان کو تیاری کروائی اور ان کو بڑا سپورٹ کیا ہر آدمی کو ہر شخص کو دو کتابے میں انہوں نے اپنی لکھی اچھا ایک میرا خیال ہے تھیٹر کا ارتکا اور دوسری منیر راج کے تاریخی ڈرامے کے نام سے دو کتابے لکھی انہوں نے بڑے نفیس آدمی اور بے شمار سپورٹ ڈرامے لکھی میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو پاکستانی ثقافت کے اور یہاں کی مٹی کے اوریجنل سکرپٹ تھے نا جی وہ جن لوگوں نے لکھنے شروع کیے تھے اس سے پہلے گوروں کی ٹرانسلیشن اور ایڈاپٹیشن ہوتی تھی مگر پاکستانی ڈرامے جنہوں نے لکھنے شروع کیے یہاں کی ثقافت کے میں گندے ہوئے ان میں جو چند لوگ تھے خاریہ مہین صاحب عطر شاہ خان جیدی صاحب عجاد حیدر صاحب افتخار حیدر صاحب یہ لوگ جو تھے ان میں بڑا اچھا نام جو ہے وہ منیر راج صاحب کا سب سے زیادہ انہوں نے ڈرامے لکھے ہوئے اور بڑے ہٹ ڈرامے آپ سنیں گے نام تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ان کے لکھے ہوئے ہیں راولاد آجدہ میں نے اس میں دو مختلف رول کیے ہوئے ہیں ڈاکٹر انمر سجاد صاحب نے بھی اس کی ڈائریکشن دی ایک دفعہ میرا خیال ہے عرفان خوسٹ صاحب نے بھی ان کی اس کی ڈائریکشن دی پھر فیکائن امریکہ جو بہت ہی مشہور و معروف ڈرامہ ہے ان کا لکھا ہوا تھا اور اس کا پہلے نام پینڈو گیا دبائی تھا میں نے پینڈو گیا دبائی میں بھی وہ رول کیا پھر میں نے اس کی ڈائریکشن دی مجھے انہوں نے سکرپٹ آنایت کیا تو میں نے اس کی ڈائریکشن جب دی تو میں نے اس کا نام فیکائن امریکہ رکھ لیا چکے حالات بدل چکے تھے تو وہ بھی مشہور زمانہ ڈرامہ ہوا تھا پھر سینڈل اور سکینڈل پھر کالا کرما والا پھر ساڈی بھی سنو پھر ٹمبر بھی لیں آندا پھر ڈسکو دیوانے بے شمار ڈرامے بے شمار خوبصورت اور سپر ڈرامے ان کے اور خاص طور پر امان اللہ خان کی جو زندگی ہے نا جی 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 وہ آبی سے زیادہ منیر راج صاحب کے سکرپٹوں میں گزری ہوئی چاو بھارہ مقاعدہ منی خیز سکرپٹ لکھتے تھے اس کی کوئی نہ کوئی عیسی کہانی ہوتی تھی سیاسی ظومنی سٹوری بھی لکھتے تھے سیاست بھی ڈسکوز کر دیتے تھے جی پھر معاشی معاشرتی ہر طرح کا انہوں نے ٹاپک شیڑا ہے اچھا ان کے ساتھ ساتھ ہمارے یہی تھیٹر اور ڈراما انڈسٹری کا بہت بڑا نام پروڈوسر اور ڈائریکٹر فرقان حیدر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے امریکہ شفٹ ہوگئے ہوئے تھے اور کافی عرصے سے بیمار تھے گردوں کے آرزہ میں مبتلا تھے آخر تک یہ فوت ہونے سے چند دفتے پہلے بھی انہوں نے وہاں ایک ڈاما کروایا جی ہاں امریکہ میں تو شروع ہوگئے ہوئے تھے ادھر کرواتے تھے اور یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ ان کی کیا اہمیت ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ موہین اختر صاحب کو اور عمر شیف صاحب کو ان دونوں بڑے سپر سٹار ہمارے پاکستان کے انہوں نے اپنے تھیٹر میں انٹروڈوس کروایا اپنے نفی ساتھ بھی فرقان حیدر صاحب بھی ان کے ساتھ بھی ہماری دوستی تھی جب بھی وہ لاہور آتے تھے حالید اباسدار صاحب کے بڑے دوست تھے ان سے ملنے کے لیے جب عمر صاحب لاہور آگئے ان سے ملنے کے لیے بڑی ہی محبت سے بڑے ہوئے تھے وہ بھی اور بڑی خدمت کی ہے اور بطور پرڈوسر انہوں نے کوئی دائی سو کے قریب سٹریج جامعے پیش کی اس میں اردو پنجابی اور میمنی زبان کے جامعے شامل ہیں اور آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے دنیا کا معروف ترین ڈراما بکرا کے سطور پر یہ بھی فرقان عیدر صاحب نے کروایا بڑا گھر پہ ہے مسیبت در مسیبت بچاؤ موین اختر مطلب کئی سوپر ایڈ ڈرامے سوپر ایڈ ڈرامے انہوں نے کروائے اور تھیٹر سے ان کا بھی ایسا عشق تھا اتنا جنون تھا کہ ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے تھیٹر ارینج کیا پاکستانی ڈراما لے کے گئے اور لوگوں کو وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انٹرٹین کیا جو اکثر ایک بات میں کہا کرتا ہو کہ یہ کوئی معمولی شعبہ نہیں ہے شعب اس جو ہے نا جی جی بلکل ہم اسے صرف انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں ہر دنیا کا ملک جو ہے نا جی وہ اس کے ذریعے اپنی قوموں کو ایڈوکیٹ بھی کرتا ہے درست اپنی قوموں کو اچھے برے سے متلاہ بھی کرتا ہے تو یہاں پہ اس کی اب اہمیت نہیں ہے بلکل ایک دور جب تھا یہ ان لوگوں کا مریر راج صاحب فرقان حیدر صاحب خاجہ مہین صاحب آپ لوگ ان کے اگر ڈرامے اٹھا کے دیکھیں ایسے خطرناک انہوں نے ٹاپک شیڑے ایسی عجیب عجیب لائنیں انہوں نے کھیلی ٹیٹر پہ یہ حیرانگی ہوتی ہے یا یہ کتنے سینسٹیو لوگ تھے یہ قوم کو کس قدر محبت کرتے تھے اور قوم کے کس قدر عجیب و غریب مسائل انہوں نے پیش کیے اور ان کا حل بتایا اپنے ڈراموں میں میں جب منیر راج صاحب کے ڈرامے یاد کرتا ہوں ایسے رولاد عاجدہ میں نے آپ کو بتایا اور وہ جب اس کا وائنڈ اپ ہوتا تھا اور سیریس اوپن ائر تھیٹر میں اور فردوس جمال صاحب جب وائنڈ اپ بولتے تھے اوہ ایسے رانگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور آدھا حال رو رہا ہوتا تھا ایسے خوبصورت انداز میں پیش کیا پھر ٹبر وے لیا تھا یہاں جو اکثر لوگ بیچارے بے روزگار ہیں اچھا اس حوالے سے وہ ڈرامہ تھا ٹبر وے لیا تھا ایک بندہ صرف کام کر رہا ہے ایک لڑکا باقی سب وے لے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں یہ کتنا خطرناک اور کتنا ہم ٹاپک ہے ہمارے معافلے وہ پیش کیا سو میرا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب چلے جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے اوئی یہ تو بڑا ہی امپورٹنڈ بندہ تھا یہ چلا رہے ہیں تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ ہمارے شو بیس میں اور ثقافت کے حوالے سے اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بہت بڑے صدمے ہیں ان کا جانا بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین غیرہ اور قبیرہ گناہ معاف فرمائے آمین ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال اپنے وزبان فرید رئیس کو اجازہ دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی